اور پھر ہم نے خود ہی سوچا کہ یہاں رہتے ہیں تو ہم نے یہ نیا بیلا فروریس کو بنایا اور اس کے بعد ہم نے یہ نیا مارٹ اوپن کیا میرا بیلا ایکس پرس کے نام سے بسیکلی اس سوسائیٹی میں کوئی اس طرح کا مارٹ نہیں تھا لوگوں کو باہر جانا پڑتا تھا یا تو وہ ڈی سیونٹین جاتے تھے یہ دین وہاں سے شاپنگ کرنے کے لیے اور سب سے جو مین پرابلم تھا وہ ہمیں خود تھا کہ ہمیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہت دور جا کے لینی پڑتی تھی تو ہم نے یہ انیشیٹیو لیا کہ ہم اپنے لیے اپنی فسیلیٹیز کے لیے اپنی کمیونیٹی گلشہ سیحت کے لوگوں کے لیے یہ اوپن کریں تو یہ میرا بیلا مارٹ کے نام سے ہم نے یہ مال اوپن کیا یا یہاں پہ آپ سب کی فسیلیٹیز کے لیے تمام چیزیں ہیں ہم نے یہاں پہ گروسری سٹور اس میں ڈیکوریشنز اس میں بچوں کے لیے ٹوائز اور تمام فسیلیٹیز ہیں تو بس everything تھانکیو سو مچ ماہم ماہم سے ابھی ہم دو تین ریکویس کریں گے لے کے وہ آپ ریپینٹ کرے گا تھانکیو ماہم تھانکیو فیر ٹائنگ اچھا جی جیسے میں نے آپ لوگ کو بٹایا کہ یہ صرف ایک شاپنگ سپری شاپنگ ہب نہیں ہے ماہم نے جس طرح ایڈریس کیا کہ جو نیڈز ہوتی ہیں جب کوئی نئی سوسائیٹی بنتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں آپ کو ظاہری بات ہے ایک شاپنگ سپری کی ایک مال کی ایک مارک کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ بیسک فسیلٹیز بیسک گروسٹری کی چیزیں آپ کو ملے اب یہاں بیلا کامپلکس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گی یہاں پہ آپ کو نہ صرف آنے والے وقتوں میں ایک سٹیٹ او دو آرڈ بیلڈنگ ملے گی جس کے اندر کچھ ایسی ایمنٹیز ہیں جن میں سے چند میں بھی آپ کو بتانے والی ہوں آپ کو سٹیٹ او دو آرڈ سوئنگ پول ملے گا آپ کو کچھل اپارکمنٹس ملیں گے آپ کو کو ورکنگ سپیس ملے گی جہاں پہ صرف آپ اپنا کام نہیں کر سکتے آپ بہت ساری چیزیں اور بھی آرڈ سیم ٹائم مانیج کر سکتے ہیں آج کل ملٹی ورکنگ ملٹی ٹاسکنگ کا دور ہے آج کل لائف بہت فاسٹ ہے اور میا بیلا کامپلکس ان ساری چیزوں کو آرڈ سیم ٹائم اڈریس کرے گا اور ساتھ ساتھ ایک اور مزید کی بات کہ یہ within reach within reach ایک سینٹر پوائنٹ بننے جا رہا ہے جو کہ بزنس حب بھی ہے کلچرل حب بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں ڈیٹیلز میں مزید جاتے رہوں گی لیکن آج ہم نے مدو کیا جن چیف قیس کو اپنے ساتھ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں ہمارے بہت پروفاؤنڈ پرکیٹر یاسر شاہ تالیا پلیز تانکیو سو مچ پر کامنگ انسر آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آئیں اور ہم سے آڈینس سے تھوڑی بہت بات کریں ایویون پلیز گیویٹ اپ پور یاسر شاہ سر ابھی آٹوگراف دینے میں مسروف ہے لیکن دو منٹ ہمیں بھی دینے پلیز اسلام علیکم ایویون میں ارشید بھائی بڑا مشکور ہوں کہ یہاں پہ بلائیا اور آپ لوگ سے دو سا ٹائم سپنٹ کرنے کو ملائے ارشید بھائی کے مبارک بات دے رہا ہوں کہ اتنے چی یا ای ایٹین میں اتنے چی فسلیٹیز دے رہے ہیں جس طرح آپ دیکھنے اگر یہاں پہ جو ہوتل ہے اس میں آپ کو سوڑی پور ہر چیز ہر ہر فسلیٹیز مل رہی ہے جو عام آپ کو فائل سٹار ہوتلز میں ملتے ہیں تو یہ بہت بڑی میں اپریشیئٹ کرتا ہوں ارشید بھائی اور ایمیہ بیلہ یہ جتنے بھی سٹار بھائی سب کو اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ آپ کو ای ای ایٹین میں اس طرح بسلیٹیز دیں تیک کیو تیک کیو سو مچ اب میں ریکویسٹ کروں گی ارشید چوہان اور یاسر شاہ صاحب کو کہ وہ اناغرشن کی طرف بڑھیں ساتھ ساتھ جب اناغرشن ہو رہی ہے آفتے بیگ ری کنجنیو موسیقی 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 ہمارے چیپ گیشت یاسر شاہ کو ہمارے چینے چون میرے چونے کی ایک یاد دار شام بنانے کا بہت بہت شکریہ اور آپ کا بہت شکریہ اتنا اچھا ایکٹیویٹی کو کندکٹ کیا اور سال ہے تیاریسار شاہ تکیو یاسر شاہ ایسیو شاہ ویاسر شاہ زون انچہی безالیوں میں مہمان شکریہ 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 گانا سنا اگر سے بھی ہی گو برسر روید اور آفتر پوٹ کر پوٹ کسکا جا 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 شیفی یہی رکو بھی آپ کو میں گفت دیں گے اچھا نیکس پارٹسپین کون ہے ہمارے پاس آجو 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 آجی آپ کا کیا نام ہے رامین رامین کیا پویم سنائیں گی گانا کانا سنائیں گی رامین کے لئے تالیاں پہلے تیرے صدق میں آکا سارے جہاں کو کیم مدار دینوں نے کلمہ پڑھا لے انہیں انہیں لے 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 مدار ہمیں یہ آگ کے لیے رامین کے لیے اچھا بچے اتنے آکٹیو نہیں ہیں مجھے ایک بہت آکٹیو نارسر آ رہے ہیں اور ایک دو دو پرائزز دوں گی میں کپلز کو آئی سے ایک ڈریکٹر صاحب ہے تو سب سے پہلے خود ہی آجانے چاہیے کچھ کپلز تین کپلز چاہیے جن کو لگتا ہے کہ وہ ویل دریسٹ ہیں سب سے زیادہ اور آپ کو کی تالیاں بجائیں گے اور ایک کپل کو ملے گا پرائز جو سنگل ہے وہ سارے میدی پر دیکھ رہیں گے ہمارا کیا قصور ہے آجانے چاہیے جی تین کپلز جن کو لگتا ہے کہ وہ ویل دریسٹ ہیں آج سب سے زیادہ دیکھیں لڑ گھر میں جا کے لیجے آجانے پہلا کپل آجانے پہلے آپ لوگ کے نام پلیز زاہیدہ نائیم یہ پہلا کپل ہے دوسرا کپل کیلے پہلے کپل کیلئے تالیا دوسرا کپل جو سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے ویل ڈریسٹ ہیں آج آ رہے ہیں بھئی آپ کا کمپٹیشن ہے نہیں نہیں ابھی تک آپ ہارے نہیں ہیں ابھی کمپٹیشن نہیں آیا آپ کا دوسرا کپل جو چلدی کریں آج ہے جی آج ہے کمپٹیشن ہے آج ہے پھر جارجمنٹ ہوگی آڈینس بتائے گی یہ دکھی انسان سچ بول رہا ہے کہہ رہے گھر میں لڑائیں کریں نہیں awak اچھا جی تیسرا کوئی کپل ہے میدان میں آنے والا یا دو میں سے ہی ڈیسائیڈ کر لے ایک اور کپل آ رہا ہے اچھا جو سگنل بیٹھے ہیں ان کے لئے بھی کچھ کرتے ہیں بڑی اطرائی نظروں سے دیکھا سگنل لوگوں نے مجھے بڑے نراز ہیں سگنل لوگ میرے سے آپ کو نہیں پتا آپ کتنے سکھی ہے ہاں جی تیسرا کپل آگے ہاں جی تیسرا کپل ہاں جی آپ کے نام پہلے اچھا جی پہلا کپل ان دونوں کے لئے تالیاں یہ میل ریسٹ ہے سب سے زالہ آج کے نہیں ہاں جی دوسرا کپل تیسرا کپل ہاں جی یہ ان کے بچے بھی بھول رہے ہیں پیچھے سے کے گھر میں مابا پچھ تو لے آئے لڑائی کے لابا اچھا نہیں نہیں پھر اب کیا کہنے مشکل ہوگا ہے تینوں کپل کو یہ پائزز دے دے بیوالی ہے ایسا برا لگے گا خالی ہاتھ جائیں گے وہ پہلی کہہ جا کے لڑنا پڑے گا تینوں کو دے دے باندھی ووٹ کریں تینوں کو دے دے تینوں کو اچھا پرس سیکنڈ تھرڈ دوبارہ دالیو اس بچارے کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اس سے پتہ نہیں ہے کیا کیا رہا ہے اچھا جی سنگل لیڈی کہہ رہی ہیں ان کے لئے کچھ نہیں ہے جو اپنے گھر کو میاں چھوڑ کے آئی ہیں ان کو بھی دے رہے تھے وہ بہت اچھا کام کر کے آئی ہیں لیکن اچھا فرسٹ پوزیشن کس کپل کو ملنی چاہیے ان کو اچھا جی چلیں ٹھیک ہے پر پوزیشن جاتی ہے فائم بھائی کو ان کی میسے کو اچھا جی سیکنڈ پوزیشن کس کو ملنی جائیے ان کو یا ان کو ٹھیک ہے یہ مایک میں نہیں بول سکتی پیلا پیلا گلت کیا اچھا جو میری بات اچھیلے کہ مایک تو نہیں بند کر دیا اچھا ہاں ہاں جی سیکنڈ پوزیشن ان کو اچھا جی ایک منٹ لڈائی آپ ہماری کروار میں تین اکیف تے ایک ہیں نہیں سیکنڈ پزیشن جا دی ہے اس کپل کو آپ کو دے رہی ہونا آپ لے لے اچھا جی اب تھوڑا بہت میں آپ کو آکٹیوٹیز ساتھ ساتھ چلتی رہے گی تھوڑا بہت میں آپ کو کمپلکس کے بارے میں اور بھی بتاؤں اور یہ بتاؤں کہ یہ ایریا اتنا ایمپورٹنٹ کیوں ہے بیسیکلی جہاں پہ ابھی آپ موجود ہیں یہ جگہاں اسے پشاوے تقریباً ایک گھنٹے کے فاصلے پہ ہے سوات is just a two hour drive آبتہ بات just a one hour drive تیکسلا جو کہ کلچرل ہب ہے ہمارا وہ صرف پندرہ منٹ کے فاصلے پہ ہے یہ جو زون ٹو بن رہا ہے اسلام آباد کا this is the new business hub the new cultural hub and a new place to live an exquisite life جہاں پہ society میں security سے لے کے amenities جہاں پہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں one of the big amenities of the society یہ بھی موجود ہے سالے یہ تو information related باتیں ہو گئی کچھ اب اور activities چاہیے کی نہیں چاہیے نہیں 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 غیر شادش شدہ لوگ کے لیے بھی activities ہاں جی کسی اور اور کوئی activity کوئی singer ہمارے پاس اور موجود ہے آجاو جی آجاو اگر singer ہے کوئی اچھا singing پہ بعد میں آتے ہیں وہ لڑکے وہ boys جو مجھے بہت غصر سے سکیاں بیٹھے میں دیکھ رہے ہیں بتائیں جن کو لگتا ہے کہ they are the most well dressed آج top three top three جن کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے best combination پہنا ہوئے ایک کو میں بھلا لیتی ہوں خودی آجائے آپ آجائے آپ آجائے 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 اتنی گرمی میں شوال پینک آئے ہیں کچھ تو ہوگا آجائے آجائے پہلے تو یہ ہے امیدوار ہمارے پاس دوسرا فائم بھائی آپ بہت فیمس ہیں اگلے election میں کڑھے دوسرے امیدوار یہ ہے تیسرے اچھو دوسرا کے بعد فیمس سائٹ سے ریکویسٹ آئیے تیسرے آپ لوگ میں سے کسی میں نہیں آنا آجائے مقابلے فائم بھائی آپ واپس آجائے آپ واپس آجائے بڑی فرمائش ہے آپ کی وہ واپس سے لگے گراز ہو کے آپ گفت کو لے جائے اپنا اچھا جی اب ہماری ڈریکٹر صاحبہ پہلے غزل سنائیں گی اس کے بعد کچھ اور ہوگا آپ ٹھا موسیقا اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا تم بہت دیر تک یاد آتے رہے اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے روز مرتے رہے روز جیتے رہے زندگی بھی ہمیں یوں یاں ماتی رہی زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی اور ہم بھی اسے آزماتے رہے اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے زخم جب بھی کوئی ذہن و دل پر لگا زندگی کی طرف اکردہ بھی چاہ ہم بھی گویاں کسی ساز کے تار ہیں ہم بھی گویاں کسی ساز کے تار ہیں چوٹ کھاتے رہے گنگناتے رہے اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے اور اتنی پیاری غزل سنائی ہے جو دیرکٹر صاحب آپ سے ایک روکویسٹ ہے دیرکٹر صاحب آپ سے ایک روکویسٹ ہے جو آپ نے اتنی پیاری غزل سنائی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ شاپ این وین کی باتیں بتاؤں ٹونی سیونتھ نمزان تک آپ اگر ان امانت ٹونٹی تھاؤزنٹ اپروکسیمیٹلی کی پرچیزنگ کرتے ہیں تو جو گرانٹ پرائز ہے ہمارے پاس آلٹو بی ایک سار اس کے لیے آپ اپکیبل ہیں اور آپ کو کوپون ایشو ہوں گے اور آپ وہ وین کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وان مانت میں ٹین تھاؤزنٹ کی حساب کی شاپنگ کرتے ہیں تو آپ وہ وین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار پرائزز ہیں سو پرچیزنگ کیجئے اور اپنے کوپونز جو ہوں وہ سبمیٹ کرانا نہ بھولیے گا اچھا جی ایک ریکویسٹ آئی تھی میرے پاس آڈینس سے ان کو سوچیٹی میں ایسا پروجیٹ لانچ کر لیا موسیقا